بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں دریہ خان کے اندر جو کہ ایک تھل کا علاقہ ہے تھل کے علاقے کی اگر بات کی جائے تو 90% جو ہے چنے کی کاشت پر انصار ہوتا ہے کاشتکاروں کا یہاں پر لیکن اگر اس وقت جو بہار کا موسم چل رہا ہے اور ہر طرف پھول کھلا رہے ہیں اور ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں اور یہی پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ویران ٹیلے ہوتے ہیں اس وقت ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں کیونکہ چنے کی کاشت کے بعد یہاں پر بہت ہی خوبصورت دیدہ زیب جو ہے نظارے ہیں وہ دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں جو کل تک ویران ٹیلے تھے اس وقت ایک خوبصورت چادر اڑے ہوئے ہیں سر سبزہ چادر اڑے ہوئے ہیں اور اس وقت جو چنے کی کاشت ہے اور جو چنہ کی اس وقت فصل ہے وہ اپنے اروج پر ہے اور تیار ہونے کے قریب ہے اور اس پر جو پھل ہے وہ اس نے اٹھایا ہوئے ہیں اور خوبصورت چھوٹے چھوٹے پھول بھی اس پر کھلا رہے ہیں اور ہر طرف دیدہ زیب نظارے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم سیاحتی مقامات پر تو سیر و تفریق کے لیے نہیں جا سکتے لیکن ہم اپنے تھل کے علاقے کو اگر دوسرا سویزر لینڈ کہیں تو یہ بجا نہ ہوگا کیونکہ ہر طرف دیدہ زیب نظارے ہیں اور سرسبز چادر جو اڑی ہوئی ہے اس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ہم یہاں پر آ کر سیر و تفریق کرتے ہیں اور ہم بھرپور انجوائے کرتے ہیں یہ قدرت کا ایک انام ہے ہمارے پاس جو کچھ دنوں تک جو عرصہ دراز تک یہاں پر تیلے ویران ہوتے ہیں لیکن یہ قدرت کی شان ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہر طرف سبزہ زیب نظارے یہاں پر دیکھنے کو میسر آ رہے ہیں رانہ امجد وہ بھی تفصیلات سے اگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے لیاقت پور سے جہاں نواہی علاقے پکا لڑا میں شہر کی مرکزی مارکیٹ میں ہوتل کے ساتھ گیس ریفلنگ کی دکان قائم ہونے سے شہریوں پر خوف کے سائے منڈلانے لگے اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے شاید خان بلوچ جی شاید خان بلوچ کیا اپ ڈیٹس ہیں جی بلکل گھریلو سلنڈر کی ریفلنگ کے دوران خراج ہونے والی گیس اور ہوتل پر بننے والے کھانے اور چائے کی جلتی آگ کسی بھی وقت بڑے سانے کا سبب بن سکتی ہے شہریوں اور تاجر برادری نے ڈی سی اور رحیمیار خان اور ایسی لیاقت پور سے اس لا کلونیت کا راج مین مارکیٹ اور ہوتل گھریلو کی گیس لنڈوں کی دکان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے ساتھ آواز اٹھانے پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس میں پوری تصحیل بھر میں کوئی واقعہ رہنما ہو چکے ہیں لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ ایسا واقعہ ایک چھوٹے سے شہر میں بھی پیش آئے جی لیاقت پور سے شاید خان بلوچ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور روک کریں گے لودرا کا جان سوپر چوک کے نزدیک مصروف ترین گلی میں کھلا گٹر کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈمنسٹریٹر میوسفل کمیٹی سے اصلاح آوال کا مطالبہ کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان میوسفل کمیٹی لودھاں کے عملہ کی غفلت سوپر چوک کے نزدیک سی این جی والی مین گلی کے درمیان گٹر کا ڈھکن غیب عوام کو شدید مشکلات کا سامنا شہریوں کے مطابق کئی دنوں سے اس گٹر کا ڈھکن غیب ہے کئی بچے اس گٹر میں گرے لیکن میوسفل کمیٹی عملہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا علاقہ کے مکینوں نے اے این این ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم بار بار چیف حافی سر میوسفل کمیٹی لودھاں اور دیگر عملہ کو آگاہ کر چکے ہیں لیکن ہماری فریاد سننے والا ہی کوئی نہیں ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی وقت کوئی ناخشکوار واقعہ پیش آنے کا شدید خطرہ ہے اہل علاقہ نے ڈیپٹی کمیشنر لودھاں عمران قریشی سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے عمران علی آوان بیرو چیف اے این این نیوز لودھاں خبر شامل کریں گے لیاقت پور سے جہاں خان بیلا کے نواہی علاقے موضہ مجاورہ کی بستی بالیہ میں ذاتی رنجش کا شاخصانہ بزرگ کو ویشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اس وطمہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد خان جی شاہد خان آگاہ کیجئے گا کہ رنجش کی وجہ کیا تھے اور بزرگ کو کیوں تشدد کا رشانہ بنایا گیا جی بلکل جس سے بزرگ بری طرح زخمی ہو گیا اور مسجد میں نازی باتیں اور گالی کلوج دی گئی ذراعہ کے مطابق وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی آپس میں تھوڑی سی رنجش تھی جس پر بزرگ ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو مخالفین نے حملہ کر دیا جس سے بزرگ وہ شدید زخمی ہو گیا اور بزرگ کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا اہل علاقہ کا ڈی پیو رحیمیار خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے جی شاہد خان بلوچ اپ ڈیٹ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے حویلی لکھا کا جہاں جوایا بلوچ گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول بارشوں کے بارے سٹوٹ پھوڈ کا شکار تعلیمی سرگرمیوں کے بجائے سکول میں بھینسے باندھی جانے لگی رپورٹ کر رہے ہیں علی حیدر حویلی لکھا جوایا بلوچ یہ ہے گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول جو کہ حویلی لکھا گاؤں جوایا بلوچ میں واقعہ ہے پہلے تو یہ سکول بھینسوں کے باندھنے کے کام آتا رہا ہے اور اب بارشوں کے بعد یہ سکول ٹوٹ پھوڈ کا شکار ہو چکا ہے اس کی مکمل چار دیواریں اور چھت زمین پر آگری ہے علاقہ مکرینوں کا کہنا تھا کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں ہمارے پاس اس سکول میں پڑھنے کی بجائے انہیں تقریباً عرصد راہ سے حویلی لکھا شہر جو کہ گاؤں سے کافی دور ہے وہاں پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے حکومت پاکستان عمراء خان سے گزارش ہے کہ اس سکول کی تمہرینوں کا کام جلد اور جلد شروع کروایا جائے کیمرامین عرصان احمد کے ساتھ علی حیدر ای اینا نیوز باخبر پاکستان حویلی لکھا خبر شامل کریں گے کیرورپکہ سے جہاں ریسکیو سنٹر کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اگاہی مہم شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کیے گئے تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں حسنین خان رند اپنی اس ریپورٹ میں کیرورپکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون کی جانب سے شہریوں کو ماسک تقسیم کیے گئے ریسکیو سنٹر کیرورپکہ کے انچارج احمد شہر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ آزائی کی اور ماسک بھی تقسیم کیے ریسکیو انچارج احمد شہر کا کہنا تھا کہ کرونا ویرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال انتہائی ضروری ہے ماسک پہنا ونٹی لیٹر ماسک پہننے سے جو ہے بہتر ہے اور مزید تاکہ ہاتھ دھونا زندگی سے ہاتھ دھونے سے بہتر ہے شہری غیر ضروری سفر نہ کریں اہم صورت میں جو ہے گھر سے باہر نکلیں گسٹک امرجنسی آفیسر ڈکٹر فیض ماجد حسین کی ہیرائیت پر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ماسک تقسیم کیے جا رہے ہیں کرونا ویرس سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے شہری ماسک کا استعمال جو ہے ہر صورت میں کریں کیمرا ٹیم ناشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسمین خرند این ایل نیوز کیہ روڑ پکا رکھ کریں گے پسرور کا جہاں دس لاکھ سے زائد عبادی والے شہر میں ایک تالیس سال سے قائم واحد پوسٹ آفیس مسائل کا شکار ہے رپورٹ کر رہے ہیں الماس بیک پسرور ون نائنٹی سیونٹی نائن کو قائم ہونے والا پوسٹ آفیس پسرور مسائل کا گھڑ بن چکا ہے اتنی عبادی والے پوسٹ آفیس میں نہ پینے کا صاف پانی میں اثر ہے اور نہ ہی عملہ اس پر پوسٹ ماسٹر جنرل امانت صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس عملہ کم ہونے کی وجہ سے کاموں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں ہمارے پاس شہر کی عبادی کے لیے صرف ایک ہی پوسٹ مین ہے جس کی وجہ سے اسے ڈاک تقسیم کرنے میں نہایت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں نے حکومت کو لیٹر لکھا ہوا ہے مگر ہمیں حکومت نے ابھی تک کوئی عملہ نہیں دیا اس پر پوسٹ آفیس کے واحد پوسٹ مین امران کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی عبادی کے لیے میں اکیلا ہی پوسٹ مین ہوں جس کی وجہ سے مجھے کام کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پر پوسٹ مانسٹر جنرل پسرور امادن نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہمیں فوری طور پر عملہ فراہم کرے تاکہ پوسٹ آفیس کے کام متاثر نہ ہو سکے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمیں پینے کا صاف پانی بھی فراہم کریں کیمرہ ٹیم کے ساتھ الماس بیگ اے این نیوز پسرور خبر شامل کریں گے آزاد کشمیر سے جہاں پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے کوہالا پل سمیت تمام داخلی راستوں پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگیں کوہالا بکوٹ زلہ ابتاباد اور کوہالا آزاد کشمیر زلہ باغ زلہ مزفر آباد زلہ جہلم ویلی سمیت تمام ازلا کے انٹری پوائنٹس پر لمبی کتاریں لگیں شہریوں میں کرونا وائرس خطشات کی وجہ سے چھٹیاں دی گئیں اسلامباد راولپنڈی اور ملک کے دیگر حصوں سے آنے والی ٹریفک کا رش کوہالا پل پر لگ گیا آزاد کشمیر کے اندر بھی تمام پبلک ٹرانسپورٹ مکمل بند جگہ جگہ زلہ انتظامیہ اور پولیس کے سخت ناکے لگ گئے رنٹے کار والوں کو بھی سختی سے چیکنگ کی جاری ہے ٹیکسی میں دو یا تین سے زیادہ افراد موجود پائے جانے کی صورت میں گاڑی کو ضبط کر لیا جاتا ہے سخت بارش کی وجہ سے مسافر پیدل پریشانی میں سفل کرنے پر مجبور ہیں اس کے علاوہ جہلم ویلی میں پی ٹی ایم کی تقریب منقد کرنے پر پرائیویٹ سکولوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے خبر شامل کریں گے منڈی مدرسہ سے جہاں پیٹرولنگ پولیس شاہی چوک کی روان مہا کی کار کردگی پیٹرولنگ سروسز گرین اینڈ کلین پنجاب پروگرام مہم اور کرونا وائس اگاہی مہم میں نمائی خدمات کو ہر سطح پر سرہ آ گیا ریپورٹ کر رہے ہیں ناصر چودری منڈی مدرسہ میں انچارج پٹرولنگ پولیس شاہی چوک کی روان مال کی کار کردگی بہت ہی شاندار رہی انچارج پٹرولنگ پولیس شاہی چوک زہد اقبال مہرر چوکی کاشف محمود نے ڈی ایس پی بہابنگر مزر امد وٹو کی حدیت کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے گرین اینڈ کلین پنجاب پروگرام کے تحت تمام ملازمین نے شجرکاری مہم میں حصہ لے کر دو ہزار کے قریب پودے لگائے اور اس کے علاوہ عالمی وبا کرونا وائرس کے حوالے سے بیٹ ایریا میں عمام الناس میں اگاہی مہم چلائی گئی جس میں مختلف مقامات پر رش والی جگہ پر کرونا وائرس کے حوالے سے بریفنگ دی اس کے علاوہ تیز رفتاری کی حوصلہ شکنی اور حادثات سے بچاؤ کے سلسلہ میں متعدد گاڑیوں کے خلاف دو سو ناسی کی کاروائی کرتے ہوئے ڈریور اور گاڑیوں کو تھانہ میں بند کروایا گیا اس کے علاوہ گاشت کو محصر بداتے ہوئے متعدد گاڑیوں کے نمبروں کی تصدیق کی عوام میں رات دن سفر کرنے کی اویرنس پیدا کی جسے عوام نے علاقہ میں منشیات کی روک تھام اور دیگر جرہم کے خاتمے پر پٹرولنگ پولیس شاہی چوک کی کابشوں کو سراتے ہوئے انچار زہاد اقبال اور مورف کاشم محمود کو مبارک بات پیش کی ناصر چودری این این نیوز منڈی مدرسہ روک کریں گے کوٹ ادو کا جہاں ہیلت ایمرجنسی کے باوجود دفعہ ایک سو چوالیس پر عمل درامت نہ ہو سکا تھانہ دائرہ دین پناہ کی حدود میں ہیڈ توسا کے مقام پر شہریوں کو حجوم پابندی کے باوجود قانون کی دھجیاں بکھیری جانے لگی رپورٹ کر رہے ہیں نیاز احمد کوٹ ادو ہیلت ایمرجنسی کے باوجود دفعہ ایک سو چوالی پر عمل درامت نہ ہو سکا کوٹ ادو میں انتظامیہ کرونا ویرس کے خطرہ پیش نظر دفعہ ایک سو چوالی پر عمل درامت کرنے میں نقام ہو چکی ہے تھانہ در دین پناہ کی حدود ہیڈ توسا بیراج کے مقام پر شہریوں کا راشر حجوم پر پابندی کے باوجود قانون کی ڈچیاں اڑا دی گئیں دریائے سیند ایرتوں سے بیراج کے مقام پر شہریوں کا حجوم کشتی رانی کی سیر کرنے میں مصروف ہے حکومت پنجاب کا شہریوں کو ویرس سے بچاؤ کے لیے چھوٹیاں گھروں میں رہنے کا حکم دیا تھا انتظامیہ کی خموشی کے بحث سیر کے لیے آنے والے شہری کشتی رانی اور دریاء کی سیر کرنے میں مصروف ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیاز زحمت این ای نیوز کوٹ ادو رکھ کریں گے اٹک کا جہاں اسسسٹن کمیشنر جنت حسین نیکوکارا نے ملک بھر کی طرح پلاسٹک بیک پر پابندی آئید کر دی رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندی جی بالکل بینر اقوامی صفیر عالمی اور امن انصاف اقوام متحدہ ملک آزان آوان نے اٹک وزیر اعظم عمران حان کے صاف سترا پاکستان پگرام کے تحت اسسسٹن کمیشنر اٹک جنت حسین نیکوکارا کے اعلان کے بعد اٹک بھر میں شاپر کی آئید پابندی کے بعد لوگوں میں فری بیگ تقسیم کیے اور موجودہ حالات کرونا وائرس کے روک تھام کے لیے لوگوں میں فری فیس ماس تقسیم کیے اس موقع پہ اٹک کی عوام کو سینٹائزر سے ہاتھ بھی صاف کرائے ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں بہت جلد کرونا وائرس کو ختم کریں گے اور ہمارا مقصد پاکستان کو پر امن اور صاف سترا بنانا کیمرامین ملک کامران کے ساتھ محمد ندیم اے این این نیوز اٹک خبر شامل کریں گے لوگرہ سے جہاں صوبائی وزیر چودری زوار حسین ویڑائج نے کرونا وائرس سے بچاؤ اور دیگر حفاظ انتظامات کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر آفس کے کمیٹی روم میں اجلاس کی صدارت کی رپورٹ کر رہے ہیں امران علی آوان صوبائی وزیر جیل خانہ جاد چودری زوار حسین ویڑائج کی زیر ستارت زلالہ وائرس سے بچاؤ اور دیگر حفاظتی انتظامات کے حوالے سے اجلاس ڈیپٹی کمیشنر آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا حکومت پنجاب کی جانب سے زوار حسین ویڑائج کو زلالہ وائرس کے تدارت کے حوالے سے نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اجلاس میں ڈی پیو سید قرار حسین اے ڈی سی ریونیو سید عبادشاہ اے ڈی سی جی ملک مشتاق حسین نائج اے ڈی سی فائنانس اینڈ پلاننگ فاروق کمر اے سی لودھران کلیم یوسف اے سی دنیا پور کہہ روڑ پکا اے سی ایچ آر ایم لودھران محمد اشرف سالے سمیت محکمہ ہیلتھ کے آفیسران اور دیگر متعلقہ محکموں کے آفیسران نے شرکت کی اجلاس میں بتایا گیا کہ زلی سطح پر کرونا کنٹرول روم چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیلتھ کے دفتر میں قائم کیا گیا ہے سبائی وزیر چوہری زوار حسین وڑائج نے حدایت کی کہ کرونا وائرس کے بچاؤں کے لیے عوام میں شعور و آگاہی پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بینرز لگائے جائیں امران علی آوان بیرو چیف اے این این نیوز لودھران ملک برکترہ اٹک میں بھی کرونا وائرس کے پیش نظر تعلیمی دارے شادی حال اور پارک بند تمام قسم کی تقریبات پر مکمل پابندی آئید کر دی گئی خلاف ورزی پر سخت سزائیں دینے کا اعلان اس وقت وہاں سے ہمارسط موجود ہے محمد ندیم جی محمد ندیم آگاہ کی جگہ کے اٹک میں ان پابندیوں کی کیا صورتحال ہے جی بالکل ملک بھر کی طرح اٹک میں بھی کرونا وائرس کے پیش نظر تمام شادی حال اور پارکوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور سہر اور تفریح پر بھی پابندی آئید کر دی گئی ہے ڈی سی اٹک کا کہنا ہے کہ حلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزائیں دینے مزید یہ بھی آگاہ کیجئے گا کہ اٹک میں شادی حال اور ہٹلز کی کیا صورتحال ہے اس کے علاوہ کیا کوئی کرونا وائرس کا مریض بھی رپورٹ ہوا ہے اٹک میں ہٹل ریسٹورنٹ تحال کھلے ہیں مگر وہاں پہ کسی کو بیٹھ کے کھانا کھانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے پارسل کی سہولت موجود ہے اسی طرح اٹک میں الحمدللہ اب تک کسی قسم کا کوئی کرونا وائرس کا مریض سامنے نہیں آیا موسیبل کومیٹی اٹک اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے جگہ جگہ کی اوپر پانی کے ٹینکر لگا دی گئے ہیں جو شہریوں کو یہی نصیت کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ بار بار دوئیں اور فیس ماس کو لازمی بنائیں یہ جی محمد ندیم اٹک سے اپ ڈیٹ کرنے کا ہمیں شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے ویہاڑی کا جہاں نو ڈبلی او بی ڈسٹرک کانسل حال والی گلی میں عرصہ دراز سے سیوریج کا نظام درم برم نمازیوں کو مساجد تک آنے جانے میں شدید پریشانی کا سامنا سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا اسے توہاں سے مرسط موجود ہے بشیر چودری بسیر چودری صورتحال سے آگاہ کیجئے گا جی میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرک کانسل حال والی گلی میں میرے ساتھ ہی چند قدم کے فاصلے پر ڈی سیو وقاص رشید کی جناب آفیس آفیس ہیں اور چند قدم پر ہی ہمارے زلہ کچیری کے آفیس ہیں اور یہ گلی جو ہے یہ عرصہ دراز سے اس کا سیوریج کا نظام درم برم ہوا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ اس محلے کے لوگ ہیں ان سے جانتے ہیں یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عرصہ دراز تو اس ملے دے ویچے پانی دے رکاوٹے ٹی ایم میں آلے جڑے نے او تو اجو نہیں دیندے انہی دے تو اسی اتنے پریشانہ نماز پڑھنے تنگ ہوئی دا وضو کر کے جائی دا گندے چھٹے پہ اندے نے گوڑے گوڑے پانی کھلوتا ہے اندہال تو اجو دیتی جاوے جی آپ بتائیں گے ہمارے ڈی سی گلی جا رہے ہیں ساڑھی گلی پانی پہ جا رہے ہیں ساڑھی مکان ڈوبی جا رہے ہیں دیوارا پاٹی جا رہے ہیں ڈی سی صاحب نے ساڑھی کوئی فکر کوئی نہیں پاکستان ساڑھا اپنا شہر آسی پنجاب بھی ہے گئے ہیں تو ساڑھے کوئی میر بانی کرو میر بانی سر میر بانی ڈی آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری گلی جو اچھی بنائے جائے اور اسے دوبارہ اس پر نگرانی کی جائے اب حکومت کو چاہیے کہ بار بار کہنے سے بہتر ہے کہ وہ ایک دفعہ چکر تو لگائیں خود اس گلی میں آ کر تو دیکھیں جی کہ کیا حالات ہیں اس کے جی لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈی سیو ویہاڈی صاحب گاس اور پودے لگانے میں مصروف ہیں ان کو چاہیے کہ چند قدم آپ کے آفز کے ساتھ بھی یہ گلی ہے اس کو بھی دیکھا جائے اور ٹی ایم اے خالد صاحب سے بھی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اس میں ذرا توجہ دے بشیر چودری صورتحال سے اگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے شیخ اپورا کا جہاں کرونا وائرس کے پیش نظر حکومت نے شادی حال مساجد سکول کالیجز سمیت دیگر اعتماد پر پابندی لگا دی نوہ علاقہ فاروق آباد میں کرونا وائرس سے نجات کے لیے مساجد میں خصوصی دعائیں مانگی گئیں رپورٹ کر رہی ہیں فروہ ادریز کرونا وائرس کے پیش نظر حکومت پاکستان نے شادی حال مساجد سکول کالیجز وغیرہ اور دیگر اجتماعات پر پابندی لگا دی کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر تمام پاکستانی قوم کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا شیخ پرکن واہی علاقہ فاروق آباد میں کرونا وائرس کے پھلاو کے خطرات کی روک تھاند کے لیے مساجد میں نماز ادا کرنے آنے والے نمازیوں پر مسجد کے اندر گیٹ پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سپریے کی جا رہی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کی وجہ سے آج ہم وبائی امراض میں مبتلا ہیں اللہ کا قربی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے کیونکہ کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے نمازی مساجدوں میں پڑھانے کلین کے بغیر فرش پر الگ الگ نماز ادا کرنے میں مصروف ہیں نماز کے دوران خصوصی دعائیں کی گئی کہ اے اللہ تعالی اپنی رحمت سے مسلمانوں کو اس خطر نہ کرونا وائرس سے محفوظ فرما کیمرہ ٹیم کے ساتھ فروادریس بیورو چیف این نیوز شیخ اپورا خبر نگر سے فیلحال اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این ایچری ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہماری منسل ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان